بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سندھ جائیں کہ سوفنجی سرزمین پر سڑیو ویندو آئے علمی قولیان بزرگن مشائکن درویشن پیرن فقیرن آئے سوفنجی ودو تعداد ہمیشہ کھا موجود رہے آئے جن مذہبر فرقے نسل اے رنگ جے فرقہ کھا سوائے سبنی انسان ذات کے پیار محبت امون بھائی چارے جو درس دنوا ہے روایت آہے تک عظیم سوفی حسین بن منصور الحلاج گجرات گھومندو نو سو پنجے ایسی میں سندو جو دورو کئے ہو ہنے سجی سندو گمیڈی ٹی آئے اتے جے بزرگن سا مذہبی معاملن تی کھالن جی دیوٹ کئی آئے کیترنی شائرن آئے موسیقہ رن سا گڑیانیو کئی آئی جن کا ہو تمام گھنوں متاثرتے ہو تصوف جے کن آلمن موجب تیرہی صدیہ جو بزرگو حضرت عثمان مروندی المعروف کلندر لال شہباز رحمت اللہ علیہ سندو میں تصوف جو اصل میں مشہل بردار تارچ بیرر ہو پر سندو میں تصوف ایڈی صدیہ میں حضرت شاہ عبداللطی بھٹائی رحمت اللہ علیہ آئے حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ سمیت عظیم صوفی بزرگن جے شائریہ ذریعہ اروجت پہتو دوستو انویں صدیہ جے عظیم صوفی بزرگن آئے شائرنما ایک مشہور شخصیت آئے دانشور فکر آئے خود حقیقت نگاری جے مظہر حضرت بڑھل فقیر رحمت اللہ علیہ جو جنم ایڈے سو پنجہ ٹیسیے میں شکار پر سندو جے ہک نلڑے گوٹھ میں تھیو حضرت بڑھل فقیر رحمت اللہ علیہ جے مریدن آئے موت کا دن میں ہی کا لیجینڈ ہے ڈندہ کتھا جہ کا نسل در نسل ہلندی اچھے تھی تا بڑھل فقیر جو پیو عبدالواسیو عام طورت جنکہ واسو صدیندہ ہوا اوہے کو پرسکون آجز آئے نمانی طبیعت جو مالک ہو ہونکے اولاد کو نتھین دی ہوئی بے اولاد ہوئی ہو آئے گھٹ میں گھٹے ہکا بار جے پیتھن جی شدید خواہش ہون دی ہوئی اس ہکا راہتے ہونہ ہکا عجیب خواب لٹھو جہمے ہونہ جی ڈھو تا ننگے پیرین حضرتو کلندر لال شہباز رحمت اللہ علی ہونہ جے گھر جے دروازے تے آئے ہو آئے کھیس چاہائیں تا توکے ہاں نے اولاد جے لائے پریچان تھی انجی ضرورت نہ آئے جلدی توکے پٹر تھی دو آئے ہونہ جو نالو بڑھل رکھ جائے آئے پہ چھو بھیئے جو ہکا سالہ جے عرصے میں بڑھل فقیر ہنہ دنیا میں آئے ہو جیئے تا ہوں ماو پیو جو اکیلو آئے سکیلتو اولاد ہوئے ہو تاہی کرے ہونہ جے ماو پیو جی یا خواہش ہوئی تا بڑھلو دینی آئے دنیوی تعلیم حاصل کرے پر چایت دنیوی تعلیم ہونہ جے نصیب میں نہ ہوئی آئے ہونہ کے اسکول میں پڑھلو پسند نہ آئے ہو جیئے جیئے ہونہ جے آدھت ہوندی ہوئی تاہو جھنگ میں ونہی کہیں اکیلائیہ واری جاہتے ونہی ویہندو ہو جیتے گھنوں کرے ہکا ونہ جے چھاو ایٹھاوے ہی گور فکر مراکبے میں گزارین دو ہو بدائیں تاہتے جنہیں بدھل فقیر جوہی رویو عجیب لگو تدہیں کھے سے روحانی علاج لائے ایک عظیم بزرگ اے روحانی مرشد حضرت حزباللہ شاہ راشدی وٹے وٹی ویس جنہیں کھے اسلامی تصوفجے صوفی القادری مدرسے میں تربیت اے رہن مائیدنی چھے ونہی توتا انہ واقع کھاپوے حضرت بدھل فقیر کدہیں بے پہنجے روحانی مرشد وٹے نوائے ہو چھوتا انہیں پانا بے بدھل فقیر کے درغا شریفتے اچھا نکا اے تکلیف کھنا کھا منا فرمائی ہوئی بدھل فقیر جے زندگیا جو گھنو ہنسو زکور اے فکور میں گزرند ہوئیو اے روایت موجبت ہوئی کو پرسکون متمن آجس اے نرم طبیعت جو مالک ہوند ہوئیو اے انہ کے گریبن سا ہمدردی ہوندی ہوئی اے انہ جو ڈاڑو کھال رکھن دو ہوئیو حضرت بڑھل فقیر رحمت اللہ علیہ کے درگی لوس کمیس اے مدھے تے سوفی ٹوپی پہلے لہوندی ہوئی ہونہ جو کھا دو سادو ہوندو ہوئیو جوار جی مانی سائی پالکا جو ساگو لسی اے بھتو سندس پسنددہ کھا دا ہوندہ ہوا حضرت بڑھل فقیر رحمت اللہ علیہ کے چادیے میں دلچسپی کونہ ہوندی ہوئی پر پیو جے مجبوریہ کرے ہونہ چادی کئی اے کھے سے ٹرن پٹرن اے بندھیرن جو اولاد تھے حضرت سوفی بڑھل فقیر رحمت اللہ علیہ کڑھیں بے پینجو شیر پان نلکیو بدھائینتا تا جدے ہو روحانی سکون وجد اے بے خودیج آلم میں اندو ہوئیو تا شیر پن لگند ہوئیو اے سندس پوئے لگا پرنچیرن کے یاد کرے وٹھندہ ہوا حضرت سوفی بڑھل فقیر رحمت اللہ علیہ جے شائر یہ جو تمام گھنو ہے سو لکھوں ویو اے ہی کا سوفی شائر جی ہے سیت سا پہنجے حیاتی میں سدھی سندوں میں مشہور تھی ویو سندس حکم مرید ہو جہن جو نالو کل داس ہو انہ عبدالکریم فقیر ولد بڑھل فقیر جے سیکارہ سام سندس چھائری گدوکئی اے انہی سو شاہ ٹیسیہ میں سندس چھائری جو کتاب رسالو بڑھل فقیر شایہ کرائیو حضرت و سوفی مدھل فقیر سرکار جا شائریہ جا موضوع تصوف اسلام اقلاق اے انسانیت ہوا اے ہنہ پہنجے سوفیانا شائریہ ذریعے پیار محبت امن رواداری اے برابری جو پیغام دنو سندس چھائری سندھی اے سرائی کی زبانن میں آہی جہ کا مقتصر اے تھلے لے کے آسانی سا سمجھ میں اچھے تھی شائریہ میں اوپانکے حقیقی کھالکسا ملائن جو آلہ اے اندو پیغام دیتو اے سندس شائریہ جو وڈو حسو حضرت محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنجی تعریفت مجتملہ ہے حضرت شہنشاہ عبدالفقیر رحمت اللہ علیہ بنیادی طورتیں کافی ہے جو شائر ہو انہیں کلاسیکل شائریہ جی روایہ تک کے برقرار رکھن دے اپسانوی کردارن جیڑوں کے سسوی پنوں عمر ماروی اے ہیر رانج جا کسا گیا سوفی بڑھل فقیر فرمین تھا اشکو جنی سر آئیو اشکو جنی سر آئیو لگو تنی لاغو پیہی کت پریت مہو پیہی کت پریت مہو پیہی کت پریت مہو اتھی جوگی جاگو اتھائی ننڈر نبھاگو کت پریت مہووی ہنندے ہتھرا شن شاہ بڑھل فقیر جو کجو کرامت ہوں بڑھل سائی جہمال جاؤ تا ناڑے وڈھنے لائے اور تو کاتی گولے رہی ہوئیوں پر کاتی گولے نہ سگیوں پوے بڑھل سائی جنے گالایو اے ہونن کے بڑھایو تا کاتی فلانے ہندھ رکھ چلا تھا بڑھائی ان تھا تا فقیر صاحب چڑے راگو کندو ہو اے پہنجا ٹھے لے کلام چوندو ہو پوے فقیر جو جسم ڈک کندو ہو اے اڈرن دو ہو جیہ پکھی پروازو کرے فقیر صاحب بے اینے اڈرن دو ہو کیڑاں ویندو ہو تا اکیلی جگہ تے ونی اڈری حلیو ویندو ہو راگ میں فقیر کے اڈرن دے سندس طالب رتو فقیر اے کمال فقیر جھلیو سو ہککھے دھکوڑی چھڑائے باقی بے کھے اڈری ہوئیو جنہ موٹی آئیو انہ بات بہ ہفتہ اوئے بائی بس ابا تو گاڈی موٹا ایوندو بہارو اگ بھرو گاڈی کرے فقیر کے دسندو رہو تا فقیر پکھیو وانگور پرواز کرے اڈری پانجی درگاہ طرف مالا پانجی مرشد کے دسی ہنجے قدم بوشی کرن لائے اگر تے ودندی ہوئی تا فقیر صاحب ہنجے نظر کا گائب تھی ویندو ہو جنہ مائی پانجی وطن گوٹ موٹی آئی تا درگاہ تے مرشد دی زیارت تے آئی اے فقیر صاحب کے چون لگیتا سائیں تاوہ گھنہ حج کایا آہنے فقیر صاحب جواب دنو تا مائی مات حجت کونوی ہوا ہیا پوئے مائی پارپتا ری ارزکیو تا ماتوہ کے فلان جائن تے رٹھو پوئے فقیر صاحب کھنی مائی جے وات تے ہتھوڑنو تایو راز نکھول ہی عظیم صوفی بزرگو اے باکمال شائرو چوراسی سالن جی جمارہ میں مارہ آکڈوبرو انیسو انیتا لیے اسیتے ہی فانی جہان چھڑے پینجے حقیقی مال کا ساوانی ملیو اے ہر سال سندس مزارت ارس میلو لگندو آئے جیتے سج پاکستان ماں سندس ہزار مرید موت قد اے اقیدت مند ان میں شرکت کندائن اے سندس سوفیانو کلام ودے جوش جذب اے اقیدت سا گائیو بندو آئے